شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سنتر آپ کے رونگٹے گھڑے ہو جائیں گے دوستو یہ کہانی ایک جسم فروش وحشیہ لڑکی کی ہے جس کے دل میں بھی ہدایت کی شمع جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا موجزہ کیا کہ دنیا دنگ رہ گئی یہ کہانی مایہ نامی ایک تواعف کی ہے اس کی زندگی کے سترہ سال ایک شریف گرانے میں گزرے تھے اور سترہ سات بعد اسے محبت ہو گئی محبت اسے ایک محفوظ پناہ گاہ سے نکال کر گنگرو چھنکاتی راہوں میں لے گئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا سلیم نامی شخص سے محبت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا نہ گھر کا نہ دین کا نہ دنیا کا پھر اسے پانچ سو روپے میں خرید کر اسے ہزاروں روپے کمائے گئے تھے ایک دن وہ کوٹے کی سب سے زیادہ کمانے والی تواعف بن گی تھی اسے باقی تواعفوں کی گروہ بنا دیا گیا ہر گزرتی رات جب اسے روندہ جاتا تو سلیم کی نفرت اس کے دل میں مزید گہری ہو جاتی تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کی سزا دے کر رہوں گی وہ ہر روز دل میں مجود نفرت کو گہرا کرتی اور خود سے کیے اہد کو دھوراتی پھر ایک دن اسے اپنا انتقام لینے کا موقع مل گیا خنجر اپنے ہاتھ میں لیے سینکرو وار سلیم کی جسم پر کیے تھے ہر وار پر مایہ کو اپنا آپ لوٹا جانا یاد آیا اپنی ماں یاد آئی باپ بہن بھائی یاد آئے اپنی التجائیں یاد آئی تھی جو پہلی بار لوٹتے ہوئے اس نے کی تھی اس نے سلیم کی لاش کو زخموں سے چور کر ڈالا نفرت اور انتقام کی آگ بج گئی تھی وہ جس مقصد کے لیے جی رہی تھی وہ پورا ہو گیا تو اسے اپنا جینا بے وجہ لگا اب میں کیا کروں گی جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں رانی تواف بن گی اب وہ مقصد پورا ہو چکا ہے اب تو مایہ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اب مایہ کو مر جانا چاہیے مایہ کا جرم بڑا تھا لیکن مایہ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر عظم ہر خطاہ ہر گناہ سے بڑی ہے تو مایہ کی خطاہ اتنی بڑی کیوں ہو گئی کہ آپ کی رحمت اسے چھپا نہ سکی وہ گلے شکوے جو گھیانا سالوں سے دل میں موجود تھے انتقام کی آگ بجتے ہی زبان پر آگے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنی مایوسی اچھی نہیں بیٹی آسی سے آواز ابری تو مایہ نے گردن مور کر دیکھا بڑی عورت گاز پھون سی کٹھا گا رہی تھی جا اس کے در پر جھک جا جا کر تیرے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے کیا میں اس کے در پر جھک سکتی ہوں میں تو بہت گناہ گار ہوں مایہ نے مایوسی سر ہلایا تھا کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو بیٹی اس کے در پر جھک جاؤ تو سب معاف کر دیتا ہے مایہ فاشہ عورت ہے امہ جی ایک تواعف نہیں نہیں تواعف بھی نہیں تواعف رانی جس کے بستر پر نہ جانے کتنے ہی لوگ آئے بیٹی اللہ کی رحمت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھ جا اس کے آگے جھک جا تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوئے وہ تب بھی تجھے معاف کر دے گا اس عورت کی بات نے مایہ کو کچھ پل کا سکون دے دیا وہ عورت چلی گئی لیکن مایہ کو جینے کی نئی امید دے گئی میں اللہ تبارک و تعالی کے در کے آگے جاؤں گی تو وہ مجھے معاف کر دے گا مایہ خوشی سے رو دی لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ عمال زندگی پر پیچھا نہیں چھوڑتے اور اس کے گزرا ہوا کل بھی ضرور اس کے سامنے آن کھڑا ہو گیا جس کے بعد لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی لیکن اللہ کا در کہاں ہے اس نے راستے میں چلتے ایک بچے سے پوچھا سعودی عرب مکہ مکرمہ میں بچے کا جواب سن کر وہ خوش ہوئی اس نے سعودی عرب جانے کے لیے ساری معلومات لے لی تھی کاغذات بنوائے اور جانے کا دن بھی آن پہنچا اس طرح مایہ سعودی عرب پہنچ گی سامنے خانہ کعبہ تھا نظر پڑتی ہی مایہ نے شرمندگی سے نگاہیں جکا لی میں کیسے کروں آپ کا سامنہ میرے اللہ میرے دل کو توفیق دے دیجئے کہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑ دوں آنسوں آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو تھی جب کسی کی نظر میں آئی یہ ایک سیٹ تھا جو کئی بار مایہ کا گاہک بن چکا تھا نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اب ایسی فاشہ عورتے بھی حج عمرہ کرنے آئیں گی ایسا نہیں ہونے دوں گا میں یہ سب باتیں سوچتے ہوئے سیٹ بھول گیا تھا کہ وہ بھی تو مایہ کا مستقل گاہک تھا وہ دل ہی دل میں مایہ کو یہاں سے نکلنے کا منصوبہ بناتے ہوئے چل پڑا لیکن نہیں جانتا تھا کہ اوپر اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے جب اس جیسے گناہگار کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی تھی مایہ تو پھر اب دل سے شرمندہ تھی اسے ایک مجبوری نے ایسا بنا دیا تھا اللہ بندے کی حج و عمرہ نہیں اس کی نیت اس کی شرمندگی اور اس کی معافی دیکھتا ہے اللہ نے اس کے دل میں ہدایے ڈالنی تھی اسے اپنی طرح پلٹنا تھا اسی لیے تو اسے اپنے در پر بلالیا تھا مایہ کو یہاں سے نکلوانے کا ارادہ لیا سیٹ کو کچھ کام آن پڑا تو وہ جدہ چلا گیا مایہ ہر روز خانہ کعبہ جاتی وہاں جا کر بیٹی رہتی کبھی حرم کو دیکھتی کبھی رو پڑتی اور واپس چلی آتی اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے مایہ کو یہاں آئے پندرہ دن ہو گئے تھے لیکن ابھی تک عمرہ نہیں کیا تھا نماز نہیں پڑی تھی کوئی دعا بھی نہیں مانگی تھی حرم میں آنا وہاں بیٹھے رہنا کبھی رونے لگ جانا اور واپس چلے جانا اس کا ممول بناوا تھا اللہ اس کے دل میں آہستہ آہستہ ہدایت ڈال رہا تھا پھر ایک دن مایہ کی زبان پر مافی کے الفاظ آگے اللہ 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 اس نے وہاں بیٹھے ہوئے سینکر و بار اللہ کو پکارا تھا ہر بار اسے یہی لگا تھا کہ اللہ نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے اس کے دل میں سکون بھڑنے لگا تھا اس کی حمد بڑی اور لگا کہ اللہ کو منانے کا یہی وقت ہے اگلے دن اس نے خانہ کبھا کی چادر کو دام لیا اللہ مجھے معاف کر دے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی وہ اس کے آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہے تھے اللہ مجھے مت ٹکرائے آپ کی سوا میرا کوئی آثرا نہیں ہے اگر آپ نے بھی دھدکار دیا تو میں کہاں جاؤں گی میرے مالک ایک ایک آنسو اس کے دل میں مجود برسوں کا غبار اور سیاہی دور کر رہا تھا جب دل کو کچھ سکون ہو گیا تو وہ واپس چلی گئی اسی ارادے کے ساتھ اگلے دن عمرہ لازمی ادا کرے گی اگلے دن جب وہ واپس پہنچی تو سیٹھ سے سامنا ہو گیا کیا زمانہ آ گیا ہے جب فہشہ عورتیں حج عمرہ کرنے آئی ہیں اسے دیکھتے ہی سیٹھ نے زبان کے خنجر چلائے یہ بات تو نامنظور ہے ہمارے لیے میں تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گا بہتر یہ ہے کہ اپنی عزت بچا دوں اور یہاں سے دفع ہو جاؤ دنیا کے لوگ تمہیں سنگسار کر دیں گے سیٹھ نے زہر اگلا تمہیں دنگ رہ گی تم جیسے لوگ کبھی کسی کو سودرنے کا موقع نہیں دیتے مجھے تواف بھی تم جیسے مردوں نے بنایا تھا خدا کے لیے مجھے عمرہ کرنے دو کل کو قیامت کے دن جب مجھ سے خدا پوچھے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا تھا تو میرے پاس تھوڑا سا تو جواب ہو میں تمہاری منت کرتی ہوں مایہ نے سیٹھ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی میں بھی یہاں پر لوگوں کو جمع کر کے تمہاری حقیقت بتا دوں گا اور پھر وہ تمہیں سنگسار کر کے ہی دم لیں گے سیٹھ فیرون بنا بول رہا تھا مایہ نے ایک پل لگایا سوچنے میں یہ تو گھاٹے کا سودہ نہیں ہے اگر اللہ کو راضی کرنے میں مر جاؤں تو اس سے بڑی خوش قسمت ہی کیا ہوگی ٹھیک ہے تمہیں لوگوں کو بتانا ہے تم بتا دو یہ لوگ مجھے مارتے ہیں تو مار دیں میں عمرہ کیے بغیر نہیں جاؤں گی اللہ کی راہ میں مر جاؤں گی سیٹھاک بگولہ ہو گیا اس نے چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کیا لوگوں مدینے کا احترام یہ رہ گیا ہے کہ یہاں دوائف اورتے بھی آزادی سے گھوم رہی ہیں کیا یہاں کی ماحول کیلئے سازگار ہے کہ ایک دوائف یہاں گھومتی پھرے نہیں یہ سازگار نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ حرم کو بھی گندہ کر دے گی لوگوں کو غصہ آگیا اور انہوں نے مایہ کو دکے دے کر باہر نکال دیا خدا کے لئے مجھے عمرہ کرنے دو ورنہ مجھے مار دو مایہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا انہوں نے اسے حرم سے نکال دیا اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہونے دے وہی زمین پر روتے ہوئے دعا کرتے اس کی آنکھ لگ گئی اس رات سب لوگوں نے مایہ کو جنت کے باغوں میں اہلتے ہوئی دیکھا سیٹھ کی زبان ٹیڑی ہو گی تھی اور جن لوگوں نے مایہ کو دکے دیئے تھے ان کے ہاتھوں پر زخم بن گئے تھے ان میں جھلن ہو رہی تھی اگلے دن شور کی آواز پر مایہ کی آنکھ لی تو سب لوگ اس کے گرد جمع تھے اسے عزت و تقریم کے ساتھ حرم میں لے گے عمرہ کروایا اور مایہ سے معافی مانگی بے شک وہ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور وہ ان کی صدائیں کبھی رد نہیں کرتا بلکل ویسے ہی جیسے اس نے مایہ کی صدائیں سنی تھی اور اسے اپنی راہ کی طرف بلائیا بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان اور رحیم و کریم ہے ستر ماہوں کے برابر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے خدا بزرگ و برتر کو کیسے منظور ہوگا کہ اس کا بندہ گناہوں کے بوجھ دلے زندگی بسر کرتا رہے اور اسے صدرنے کا ایک موقع بھی نہ ملے اللہ تعالی جب اپنے بندوں پر رہم فرمانا چاہتے ہیں تو خدایت کا راستہ بھی خود بتا دیتے ہیں سبحان اللہ دوستو کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نکبان